جو جھکے نہیں جو رکے نہیں انہی کے نام دنیا دولت پہ مرتی ہے ہم لوگ کتابوں میں خوش ہیں ہم کھوج میں ہیں سچائی کی باقی ہیں کہ خوابوں میں خوش ہیں اس وقت ہم پشاور پریس کلپ میں موجود ہیں آج کا ہمارا پرگرام ہمارے حردل عزیز روکن گلشن عزیز صاحب کے بارے میں ہے آئیے پشاور پریس کلپ کے خوٹو جنرلسٹ اور دیگر کارکن صحافی گلشن عزیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئے ان سے تاثرات پوچھتے ہیں ہمارا سینئر ممبر جو گلشن عزیز ہے وہ بہت اچھی اخلاق والے تھے اور بہت سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچے اور بڑھوں کے ساتھ بڑھے سب کے ساتھ اچھی سلوک کرتے تھے گلشن میرا بڑا اچھا دوست تھا نائنٹی سیونٹھری میں پشاور آیا یہ کریمپر میں میں رہتا تھا یہ وہاں مجھ سے ملتا تھا اور بڑا اچھا دوست تھا میرا بڑا گفشبی تھا میں جب اس کو دیکھتا ہوں رات کو سوتا ہوں اس کے لئے اور اے ون آدمی تھا لالچینی تھا کبھی کسی لالنجی کام کرتا تھا اپنے کام سے خرار رکھتا تھا لیکن میرا بڑا اچھا دوست تھا وہ مجھے بہت یاد آتا ہے ان کا جو کام تھا ہر بندہ ان کے کام سے ان کو پیشانتا تھا ان کا جو ثقافتی لیا سے اور ایسے ایونٹس ہوتے تھے تو وہ ایسے ہی پکچر بناتے تھے کہ پکچر واقعی بولتی تھی کہ یہ پکچر ہے گلشن عزیز صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے سینئر بھی تھے اور کافی ہم ان کو مس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جندر تر فرزوز میں جگہ تا فرمائے اور بہت سینئر فوٹوگرافر تھے اور شاور شہر ہمارا ایک سینئر فوٹوگرافر سے محروم ہو گیا ہے گلشن تو واقعی ایک گلشن تھا جو نہ بھولنے والی چیز ہوگا اور نہ ہم بھول سکیں گے اس کو تو بہت سی جگہوں پہ ہمارے ساتھ گئے ہیں وہ اگوانستان میں ایک کٹھا ہم نے کام کیا ہے جب گلبدی نے ایک متیار مجھے بہت اس طرح کا یہ واقعہ کہ نہیں بھولنے والا جب وہ ابوری حکومت کا وزیراعظم کے عدے کا حلف لے رہا تھا تو میرے ساتھ یہ تھا باغے بالا ہوتل ہے وہاں پہ اس میں وہ حلف لے رہے تھے تو ہم دونوں اکٹھے تھے تو اچانک احمد شاہ مسعود کی فوجوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا تو بمباری سی ہو گئی ہے تو ایک دم یہ مجھے کہتا ہے کہ شہزاد سب چیز چھوڑو بھاگو یہاں سے تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یار سبر کرو کہتا ہے نہیں جان سب سے پیاری چیز ہے تو مجھے اس کا یہ الفاظ نہیں بھولتا کہ جان سب سے پیاری چیز ہے لیکن وہ گلچن ہمارے پاس آج نہیں ہے وہ جب سے اس فریل میں آئے تھا تو گلچن صاحب کا پیار اور شفقت ہمیں شروع سے ہی ملی انہوں نے ہر جگہ ہمیں گائٹ کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صرف صحافیوں میں ان کا پیار نہیں تھا ہم جب ان کے جنازے پر شرکت کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اہل علاقہ کون سے کتنا پیار تھا وہ دوسری بات یہ صرف صحافتی فوٹرافی تک محدود نہیں تھے انہوں نے ٹوریزم اور اس میں آپ نے جو کیمرے کا جادو جگا کر دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں ایک خوبصورتی ہے وہ کہاں پاکستان ایک بہت پیارا ملک ہے بہت اچھے انسان تھے آج ان کی انہیں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے دو بار وہ ہمارے اسیسیشن کے صدر بھی رہے ہیں اور بھی انہیں بہت ایسے کام کیے ہیں کہ جو آج تک ہم نہیں بھول سکتے ہیں اور اپنے جتنے ساتھی ان کے ساتھ شفقت سے رہتے تھے ایک ان کی یہ عادت اچھے تھے کہ جب بھی ملتے تھے ہستے تھے اور کبھی ہم اس کو غصے میں نہیں دیکھا کبھی ایسی بات اس نے نہیں کی کہ دوسرے کو بری لے گئے گلچن صاحب ہمارے سینئر اور بہت قابل قدر فوٹو جنرلس تھے اور ان کی بس یادیں ہمارے بس دلوں میں رہ گئی ہیں بہت اچھے انسان اور بہت مخلص انسان تھے اور ہمیں وہ اپنا بیٹا مانتے تھے اور بس ان کے پیچھے سب خفہ ہیں ابھی تک سب کے دل بلکل ایسے ہیں کہ رو رہے ہیں جی بلکل میرا نام محمد رحم صاحبی ہے اور شعبہ صاحبت سے وابستہ ہوں گلچن عزیز صاحب ہمارے ایک بہت بڑے سپاہی بھی تھے ہمارے پریس کلپ کے نمائندے بھی کر چکے ہیں اور آج ہم ان سے محروم ہیں ان کے بہت شدت سے دل کی گرائیوں سے کمی محسوس ہو رہی ہے وہ نہ صرف فوٹو جنرلسٹ ہیں بلکہ پیشاور پریس کلپ میں فوٹو جنرلسٹ کی یونین کے بنیاد ڈالنے والے یہی گلچن عزیز صاحب تھے انہوں نے اپنے دور میں بچڑے ہوئے دوریوں میں مفتلا فوٹو جنرلسٹ کو اکٹا کیا ان کو یک جا کیا ان کو ایک فلیٹ فارم مہایا کی اور ان کو ایک پہچان کر آیا بہت دکھ آج محسوس ہو رہا ہے ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی ساتھ نہیں دے رہے ہیں پسید دعا ہے کہ اللہ اس کو جنرل نصیب کرے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہمارے فوٹو جنرلسٹ کی جو صدر صاحب ہیں جو کابینہ ہیں جو ممبرز ہیں وہ ان کو کبھی نہیں بولیں گے اور وہ ہمارے لئے ایک مشہل رہا تھے فوٹو جنرلسٹ کے طور پر ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے وہ ہر ایک انگل سے جب تصویر نکالتے تھے تو وہ ایک انو کی تصویر تھی اور اس کی مثالیں پورے پاکستان میں لوگ دیتے تھے اور اس طرح تصویر نکالنے والے بہت کم انتہائی کم تھے گلچن نزیز کے بارے میں جو جتنا بولوں وہ کم ہوگا مگر سب سے اچھی بات یہ ہے تو وہ ایک مخلق انسان تھا ہمیں سکھایا بھی اور سب کچھ کیا اس نے اور ہمارے ساتھ رہا ہے ساری اور مشرق کے ساتھ اس کا جتنا ٹائم جا ہے میرا خیال ہے تو مشرق کو بھی چاہیے اس کا کافی وہ کرے مگر ہم لوگوں کے ساتھ دوستانے یارانے میں اس کا اتنا ٹائم اب ہمیں افسوس یہ ہے تو ہم اس کی کمی پوری نہیں کر سکتے یہ ہم سب سے زیادہ ہمیں افسوس رہے گا ہمیں کمی محسوس ہوتے رہے گی جہاں بھی جائیں گے اس کی کمی کو ہم وہاں پر کریں گے پیشاور پریس کلپ کے ممبر گلچن نزیز کی کمی کو نہ پورا کر سکتے ہیں اور نہ کر سکیں گے وہ ایک عظیم انسان تھے اور ہیں اور رہیں گے پیشاور پریس کلپ اس کمی کو بمشکل بلا سکیں ہمکار محمد رحمت صافی کے ساتھ خالد غنی خان اباسین ٹی وی پیشاور تاریخ ہے شاہد پڑھ دیکھو ہم حق سچ کے رکھ والے ہیں کل مونے سے آہی اگلی ہے تب ہی تو آج اجالے ہیں ہم پیٹھ پہ کوڑے کھاتے ہیں گولی کے لیے یہ چھاتی ہے تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جب موت ہمیں آ جاتی ہے